اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل اس کی ورلڈ امید ہے آپ سب خیر خیریے سے ہوں گے تو جناب آج ملکرائی ہوں آپ سب کے لیے بہت ہی آسان اور بہت ہی مزددار شیر خورمہ کے ریسپی جسے بنانا بہت ہی آسان ہے اسے بہت ہی الگ الگ طریقوں سے بنایا جاتا ہے لیکن جس طریقے سے آج میں آپ سب کو بتانے چاہ رہی ہوں صرف پانچ منٹ لگیں گے اسے بنانے میں تو چلیے جلدی سے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے گا یہاں پر سب سے پہلے میں نے دو پیکٹ سوئیوں کے لیے لیا ہے اور اسے میں نے ہاتھوں کے مدل سے باریک باریک سا توڑ لینا ہے اس کے بعد ایک پین لیں گے اس میں شامل کر دیں گے آئل یا گھی تو جیسے ہی یہ گرم ہو جائے تو میں اس میں شامل کروں گے کچھ ڈرائی فروٹس جو ڈرائی فروٹس آپ کے پاس گھر میں ایزیلی ایویلیبل ہوں وہی اس کے اندر ایڈ کر لیں اب اس کو تھوڑا سا اس کے اندر روست کرنا ہے اور جیسے ہی اس کا پیارا سا کلر آ جائے اس کے ساتھ ساتھ اس میں بہت پیاری سے خوشبو آنے لگ جاتی ہے تو جیسے ہی خوشبو آنے لگ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو ڈرائی فروٹس ہیں وہ اتنے ہی روست ہونے چاہیں گے زیادہ نہیں پھر ہم اسے نکال لیں گے میں نے مزید گھی اس کے اندر شامل نہیں کیا اسی گھی کے اندر اب میں اس کے اندر شامل کروں گا جو سمجھیاں میں نے توڑ کے رکھے تھی وہ ساری کی ساری اس کے اندر ڈال دیں گے اور اسے اتنا بھوننا ہے جب تک اس کی پیاری سے خوشبو آ جائے اور اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے پھر ہم اسے نکال لیں گے یہاں پر فلیم کو میں نے ہائی رکھا ہوا ہے ہائی فلیم پہ رکھتے ہوئے اسے میں نے اچھی طرح سے روست کر لینا ہے اور جیسے اس کا کلر چینج ہو جائے تو ہم اسے نکال لیں گے تو دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گیا ہے اب اسے سائٹ پہ کر لیں گے اب بڑھتے ہیں اپنے نیکس سٹیپ کی طرح اب ایک پین میں میں شامل کر رہی ہوں یہاں پر ایک لیٹر دودھ دودھ جیسے ہی بوائل ہو جائے گا تو میں اس کے اندر شامل کروں گے چینی جو کی سکس ٹیبل سپون ہے کر سکتے ہیں لیکن اس کا بوائل آنا مسٹ ہے یہاں پر میں نے اسے صرف گرم ہی کیا ہے تو جناب جو ڈرائی فروٹس ہم نے روست کر کے رکھے تھے اور جو سوائیاں تھی ہم نے ساری کی ساری اسکندر شامل کر دینی ہے اس سٹیج پہ اگر آپ کو میری ریسی پی پسند آ رہی ہے تو اسے ضرور لائک کیجئے گا اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے گا چینل پہ نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا ساتھ ملے کے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پی کلک لاز بھی کر دیجئے گا اس سے میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک بہہ سانی پہن جائے گی دودھ میں سوائیاں اور ڈرائی فروٹ ٹالنے کے بعد ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد میں اسے صرف چار منٹ پکاؤں گی اس کے بعد فلیم کو آف کر دیں گے اب آپ اسے چیک کر لیں کہ آپ نے کتنا اسے گاڑا رکھنا ہے اگر آپ اسے پتلا کرنا چاہیں تو آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں یہ آپ کی پسند پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو لیجئے جناب یہاں پر یہ ہو گیا بلکل تیار اب اسے سرپ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ الحمدللہ بہترین قسم کا اور بہت آسانی کے ساتھ مزیدار سا شیر خورمہ بن کے تیار ہو گیا ہے امید ہے میری یہ ریسپی آپ سب کو پسند آئی ہوگی اگر میری آج کی ریسپی آپ سب کو پسند آئی ہے تو اسے ضرور لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا ساتھ ملے گے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا اس سے میری آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک بہت آسانی پہنچ جائے گی میں ملتی ہوں آپ کو نیکس ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ وی امان اللہ